بسم اللہ الرحمن الرحیم میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے وہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کے اندر جو فتنہ ہے وہ فتنہ مال ہے گزشتہ امتوں کی آزمائش مختلف چیزوں سے ہوئی آقا فرماتے ہیں میری امت کی سخت آزمائش جو ہوگی وہ مال سے ہوگی اللہ تعالیٰ مال دے کر آزمائے گا کہ لوگ مال کے بعد بھی میرے ہیں یا نہیں ہیں اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں جب مال آتا ہے تو رب کی یاد سے رب کی عبادت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ مال پا کر غافل ہو جائیں گے یا رب کی عبادت اسی طرح کرتے رہیں گے اکثر قتل و غارت اور بحرہ روی اور گناہ جو ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ستر فیصد گناہ جو ہیں وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں ستر فیصد گناہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مال دے لیکن اطاعت اور فرمبرداری والا مال دے اللہ تعالیٰ نافرمانی والے مال سے ہم سب کو معمون و محفوظ فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان بھیڑ کے بچے کی طرح لائے جائے گا اسے بارگاہ الہی میں کھڑا کر دیا جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اللہ فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے آتائیں دیں تجھے لونڈی دیں تجھے غلام دیئے اور تجھ پر بہت سارے انعامات کیے اللہ پوچھے گا بندے تُو نے کیا کیا اللہ اس بندے سے پوچھے گا تُو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا یا رب میں نے وہ جمع کی انہیں بڑھایا جتنا تھا اس سے زیادہ کر کے میں چھوڑ آیا اللہ مجھے تُو محلت دے مجھے لوٹا دے دنیا کی طرف تاں کہ وہ سارا تیری بارگاہ میں لے آؤں اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے دکھا تُو نے آگے کیا بھیجا ہے تُو نے آگے اپنے لی کیا بھیجا ہے احباب زیوگار حضور فرماتے ہیں وہ ایسا شخص ہوگا ایسا بندہ ہوگا جس نے آگے کوئی بھلائی نہیں بھیجی ہوگی آگے کوئی نیکی نہیں بھیجی ہوگی وہ ایسا شخص ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ حکم ارشاد فرمائے گا اے میرے فرش تو اس کو جہنم کے اندر گھزیڑ کر پھینک دو اس شخص کو گھزیڑ کر جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا اللہ حکم اللہ حکم